یا اللہ پاک ہمیں اسلام کے ہکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے میرے مولا اسلام علیکم ناظرین آج اپنی سلائی کلاس کا چالیسوہ دن ہے پارٹ ٹو آج ہم جو دوریا سیکھنے جا رہے ہیں تو ان کے اس کے لیے پہلے آپ کپڑا دیکھ لیں آپ یہ جالی ہے نرم ہے یہ پتلی والی اس کو آپ کیا کہتے ہو اس کو میرے کو پرو کنفرم نہیں ہے اس کو اڑک اڑک ناموں سے جانا جاتا ہے اس کو چکنی چاملی کہتے ہیں یا پھر لیکرا کہتے ہیں جارجت کہتے ہیں نیٹڈ کہتے ہیں تو یہ دیکھو ایک طرف سے یہ تھوڑا سا جالی ہوتی ہے اور ایک طرف سے چکنا ہوتا ہے یہ کوئی پلین آتا ہے یا پھر کسی میں اسے ٹپکیں ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے بائیوائی ٹپکیں ہوتے ہیں یہ اسے پتلی سی نرم جالی آتی ہے یہ نیٹڈ یہ کس طرح کی جالی ہے کسا کپڑا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ادھر سے کھڑ دو رہا ہے اوپر سے آئے پیچھے سے چکنا ہے تو یہ دیکھ لیا جالی کیس طرح کیے یہ اب اس کے بعد میں آپ کو یہ دیکھا دوں کپڑا کس طرح سے رکھنا ہے یہ کیس طرح سے رکھیں گے ہم جالی یہ دیکھئے یہ جو کھڑا کپڑا ہوتا ہے یہ لم رہ آئے کے کپڑا کھڑا کپڑا لمتہ نہیں اس کو ہم کو ایسے آرے میں سے لےنا ہے یہ دیکھ رہے ہو کسی لم رہ آئی ہے کتنا زیادہ لم رہ آئی ہے ایسے کھڑا نہیں لینا ہے آڑا لینا ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پہلا اسٹائل دکھا دوں تو یہ دیکھو یہاں سے یہ لمرہ ہے کی کپڑا نہیں لمرہ ہے اب یہ دیکھو یہ اسے لمرہ ہے یہ لما کر دیکھنا ہے آپ کو یہ کپڑے کدر سے بھی آتے ہیں کتران کتران میں سے ہم جب نکالتے ہیں دوریا تو بس اس بات کی ترک رکھو جدہ سے لمرہ ہے وہ در سے لینا ہے کراس کپڑا لگتا ہے اس کو سب سے پہلے جو دوری بنا رہے ہیں وہ سنگل ہیری بنا رہے ہیں یہ دوری ہم کو پونن جیسے چوڑی کاٹنی ہے کیونکہ یہ دوری سنگل ہے اس کے ساتھ میں ہم کو کوئی اور اگر دوری لگانی ہے تو ہم آدھائیں چوڑان کاٹیں گے لیکن اب یہ سنگل رکھنی ہے اس لئے ہم نے اس کو پونن جیسے چوڑائی کاٹی ابھی ہم نے جو لمبائی سے کاٹے نہ ہم نے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اب دوری بننے کے بعد دیکھئے گا ہم نے یہاں سے یہاں تک چوڑائی کی دھو تو پٹی کاٹیں ابھی دوری بننے کے بعد دیکھو اس سے کتنی باری دوری بنتی ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کو لما کر اب یہاں پر اس کو ایسے پکڑنا ہے یہ دیکھئے اس کو ایسے کھشتے چلنا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے کپڑا کاٹا تھا یہ اتنی زیادہ بنی ہماری دوری تو یہ دو بالیس جیسے ہم نے کپڑا کاٹا تھا یہ تین بالیس بنی دیر پر زیادہ بنی ہے دوری تو چلیے دیکھتے ہیں سیکنڈ نمبر آدھے ان چوڑے ہم نے دو رنگ کے دو پٹیاں کاٹ کر اس کو لما لیے لما کر ہم نے دو دوریاں بنا لیے اب اس کے بعد ہم کو دونوں کو گیٹ لگا کر اس میں تیلے میں اٹکانا ہے اور پھر اس کو پیش دینا ہے یہ ایسے ادھے ان چوڑے ہم نے تین پٹیاں کاٹنا ہے تین اڈگ اڈگ رنگ کے کاٹے آپ تو یہ دیکھئے آدھے ان چوڑے ہم لیے اب یہ دیکھو ہم نے تین رنگ کے تین پٹیاں کاٹیں آدھے ان چوڑھانا رکھے ہم نے آرے کپڑے میں سے لیے پہلے ایسے کھیچ کر بہت زیادہ نہ کھیچیں بہت زیادہ دوری ہو جاتی ہے یہ دوری ہم بارک لے رہنا تو زیادہ لمیں گی ہے دیکھ رہے ہو اس کا ڈبل ہوئی تھوڑا تھوڑا کپڑے کپڑے کا فرق ہوتا ہے تھوڑا کٹنگ کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس کے لئے سے تھوڑی کم زیادہ دوری ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنے بڑی بڑی بنی ہے دوریاں چلی اب ان تینوں کو ملا کر ہم کو گیٹ لگانی ہے ہم نے پچھلے ویڈیو میں جو ویلویٹ کی دوریاں میں نے دکھائی اس میں میں نے آپ کو جو اسٹائل بتائی تھی سیم وہی اسٹائل رکھنا ہے اس کا بھی بنانے کا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے تو آپ آرام سے بنا پاؤں گے کسی بھی کپڑے سے ضرور نہیں کہ وہ کپڑا ویلویٹ کو ہاں صرف کٹنگ کا طریقہ تھوڑا سا چینج رہیں گا کپڑے وغیرہ ہر الگ الگ کپڑے میں دوریاں بنتی ہیں ہم سارے کپڑوں میں دیکھیں گے دوریاں بھی تو چلی ہمیں اس کو دکھاتی ہوں اب اس کے بعد ہم اس دوری کو الگ کر لیں گے چاہے تو آپ کسی کے ہاتھ میں دے پکڑنے کے لیے یا پھر آپ ایسے موں میں پکڑ لیے پکڑ لیجیے ان کو ایسے الگ الگ ہٹا کے رکھنا ہے تاکہ آپ اس میں اسے پیچ نہ ہو جائے پھر ہاتھ گلہ کرنا ہے اور ہاں ایک بات اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم کو پیچ سب کو ایک ہی طرف دینا ہے ہم اگر ڈائے طرف دے رہے ہیں تو سب ہی کو ڈائے طرف دیں گے یہ پھر باپ آپ کا ہاتھ کی طرف گھومتا ہے بائیں طرف ڈائیں طرف جدھر بھی آپ گھوماؤں گے اسے طرف تینوں کو بھی دوریاں کو گھومانا ہے اب ان تینوں کو ہم کو ساتھ میں لانا ہے جب ہم ساتھ میں لائیں گے تینوں کو ساتھ میں پکڑ کر پہلے سیدھا کرنا ہے اب دیکھئے ہم نے اس کو یہاں پر ایسے تینوں کو ملا کر پکڑ لیا اب یہ ان کو ہم کو ایسے پورے کرتے چلنا ہے سیدھا ایسے اب ہم اس کو سٹائن سے نکال لیں گے اوپر گیٹ کو ہمیں ایک سیرہ ہمیں ادھر سے پکڑنا ہے ایک سیرہ ادھر سے پکڑنا ہے یہ ایک سائیڈ سے ہم نے ایسے گھات پکڑی ہے یہ تینوں سیرہ کو ہم نے ملا کر پکڑ رہا ہے اب یہ ایسے کریں کہ ہم اب اس کو آہستہ سے ایسے چھوڑنا ہے ایسے کتنے بیس دوری بن کر تیار ہو چکی ہے یہ کارار کومیشنر کتنا مست آیا ہے ماشاء اللہ دیکھئے یہ کتنا زبردست آیا ہے یہ تو امید کرتی ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور ضرور بہت بہت پسند آئیں گا یہ ریکھئے ہمارے چاروں طرح کی دوریا بن کر تیار ہو چکی ہے یہ ہم نے سنگل ایک ہری کپڑا لیا تھا پاؤن انچ چوڑان تھی اس کی تو یہ دیکھئے یہ دوری کیسی زیادہ موٹی سی بنی نا یہ اکیلی ہے اس کے ساتھ میں ہم نے سائیڈ میں کچھ نہیں ملایا اس لئے یہ اس کو ہم نے چوڑان زیادہ رکھی اب اس کے بعد یہ تو آدھے آدھے انچ کے دو دوریا ہم نے ملائی یہاں پر ہم نے زیادہ دھیلا پیش لگایا تھا اس لئے یہ اور یہ دیکھو اگر آپ زیادہ پیش لگاوں گے تو یہ ایسے باریک پیش آئیں گا دیکھو یہ آپ کی مرضی یہاں پر ہم نے تین طرح کی تین دوریاں ملائی آدھے آدھے انچ چوڑان سے ہم نے تین دوریاں ملائی دیکھ رہے کتنا اچھے لگ رہا ہے خوبصورت آپ چاہیں تو یہ ایسے پون پون انچ سے جالی کاٹ کر بھی آپ اس کا دوریاں بنا سکتے ہو موٹی دوری بنیں گی یہ دیکھو تین رنگ کی دوری ہے کتنی مست لگ رہی ہے اور یہ جو ہم چوٹی گھپتے ہیں ویری سیمپل آپ سب کو تو آتا ہی ہے یہ تو کیسا لگا دوستو یہ ویڈیو اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب پرنا مت بھولیں گا اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تو باتا اللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ